ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ یا یا فرید خواجر صاحب نے بہت شکریہ بلکم تو دو شو خواجر صاحب ابھی جو فیصلہ آیا ہے چرمن تحریک انصاف کی سزا موطلی کا فیصلہ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ ابھی یہ کتنا کارامد ہے کتنے ٹائم تک چلے گا یا پھر آگے جا کر جو ابھی ریلیف ملا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ ختم بھی کیا جا سکتے کسی پوائنٹ پر اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ کافی ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا بکاوز شورٹ سنٹنس کا جب کیس ہو فر اگر جس میں تین سال سے زیادہ کی سزا نہ ہو تو ایک نورمال اورڈینری کورٹ سے پینڈنگ ہوتی ہے تو سنٹنس کو سسپنڈ کر دیکے تاکہ جب تک اپیل چلے تو اپیلنٹ جو ہے وہ جیل میں نا رہے تو یہ کوئی کارڈینری ریلیف ہے کوئی کارڈینری ریلیف نہیں ہے اور انڈیا کے اندر کی اگر راہل گاندی والے کیس کی آپ دیکھیں تو ان کے ہائی کورٹ نے تو ریجیکٹ کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سنٹنس کو سسپنڈ کر دیا تھا بٹ میرے خیال میں توشہ خانہ کے کیس کے اندر یہ ایکسٹر آرڈینری ریلیف چیف جسس آمیر فاروق نے ضرور دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کنڈکٹ آف دی اپلنٹ was really poor obnoxious اور پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے وہ سوچل میڈیا ہینڈلز کے اوپر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف سمیر کیمپین چلا رہے تھے تو یہ ستیل کمدر ہے کہ ایک چیف جسس جن کے خلاف وہ ایک کیمپین چلا رہے تھے ایک نیگٹی پبیسٹی کر رہے تھے اندر سوچل میڈیا اس چیف جسس سے ان کو یہ ریلیف پروائیٹ کیا سسپنشن کا اب سسپنشن آف دی سنٹنس کا مطلب کیا ہے یہ بڑا امپورٹن ہے دے کہ سسپنشن آف دی سنٹنس سسپنشن آف سنٹنس جو ہے وہ دسکولیفکیشن اندر سکسٹی ٹو وہ اس کو ایفیکٹ نہیں کرتی تو ڈسکولیفکیشن بھی رہے گی یہ اپنی پولیٹیکل ایفٹیوٹیز بھی نہیں کر سکتے اندر دی الیکشن آف اور اندر دی پیمرا لاؤ یہ تیلیویجن پہ اپیر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ سسپنشن ہے اس کے اندر کورٹ جو ہے وہ میریٹس پہ نہیں جاتی کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس کا ریپریزل نہیں کرتی کورٹ جو ہے وہ صرف جو پیورلی آن دے سرفیس اس پہ ایک فیصلہ کرتی ہے ایک ریلیف تیتی ہے اپل آنٹ کو اور ابھی جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ کوٹ نے سن لی ہے اور اپیل کا جو پروسس ہے وہ ابھی شروع ہون ہے تو سسپنشن جو ہے does not come as a surprise ایک اور امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو سسپنشن ہوئی ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے باقی کیسز پہ باقی کیسز جو ہیں وہ اپنے اورڈنری کورس کے اندر کنٹینیو رہیں گے there are nine other bail applications جو reject ہوئی ہیں trial court میں وہ ابھی high court میں چلیں گی سائفر کے کیس میں جس میں وہ judicial remount پہ تھے آج ان کا arrest بھی ہو گیا تو لیکن یہ سب دوسرا اہم سوال جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ تو ایک social media campaign کی compensation آپ نے قرار دے دیا ہے یہ آپ کا point of view ضرور ہو سکتا ہے لیکن ابھی اگر میں تحریری فیصلہ پڑھوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ زمانت دینا یا انکار کرنا high court کی ثوابتی دے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ججز نے آج یہ فیصلہ دیا ہے بالکل لیکن یہ کوئی جیسے high court نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ یہ کوئی given نہیں ہے کہ دینا ہی دینا ہے اس کے اندر بہت سے factors play کرتے ہیں راہل گاندی کے case کے اندر انڈیا کی high court نے reject کر دی تھی suspension اور اس کی reason انہوں نے دی تھی کہ defamation کا case ہے اور یہ باہر جا کے اور defame کر سکتے ہیں اس case کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئے کا کیا conduct رہا ہے وہ انہی chief justice کے خلاف بہت سی باتیں کرتے رہے ہیں ان کو defame کرتے رہے ہیں ایک contempt of court کرتے رہے ہیں تو high court اسی ground کے اوپر suspension کو روک بھی سکتی تھی کہ conduct of the epilon does not is not adequate for suspension of the sentence تو high court نے تو relief provide کی ہے اس میں تو پی ٹی آئے کو چاہیے کہ وہ اپنے social media کے اوپر unconditional apology دیں تو اسی judge کے خلاف جس کے خلاف یہ کل تک جو ہے campaign چلا رہے تھے آج sentence suspend ہوگی ٹھیک ہے تو یہ وہ relief جس طرح سے وہ اپنے tactics use کر رہے تھے social media پر جسے definitely آپ نے بھی condemn کیا اور ہر platform کے اوپر اس کو condemn کرنا بھی چاہیے یہ جو پی ٹی آئے کا behavior تھا ابھی یہ سب جو cipher کا معاملہ ہے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا complications لے کر آ سکتے ہیں chairman تحریک انصاف کے لیے آگے آنے والے وقت میں cipher کا case دیکھیں توشہ خانہ کا case ایک practices کا case تھا ایک economic اور financial matter کا case تھا cipher کا case تھا وہ national security اور ideology of Pakistan integrity of Pakistan foreign relations کا case ہے وہ case کے merits بھی بہت strong merits ہیں اور وہ case بھی کافی problematic ہو سکتا ہے پی ٹی آئے کے لیے پی ٹی آئے کو چاہیے کہ وہ یہ جو عدالتوں کے باہر جو نارے بازی کرتی ہے اور جو سنیر campaign کی جگہ rather than that they should focus on the legal case ان کے وکیلوں کو جائیے اپنے arguments دیں اپنی تیاری کریں عدالتوں کی dates کو نہ miss کریں دیکھیں اب سوشہ خانہ کی case کے اندر بھی problem کیا problem یہ ہے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے یہ چاہتے تھے کہ جس ساب ان کے گھر میں جا کر ان کی بیان منا چلی کریں تو یہ رویہ ترک کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئے کے کارکنوں کو جی تینکیو سو مچ ایڈوکیٹ یا فرید خواجہ مارسط موجود تھے سہاں مدے پر بات کرنے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے